السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں بھائی و دوستو آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار ہماری اپنی چینل اسلامیک بینر کے اندر ویلکم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں میرے عزیزوں آج ہم قرآن کے لیسن جو ہمارے چل رہے ہیں قرآن کیسے سیکھے اس کے متعلق ہمارے جو ہندی سے عربی کے اندر جو ہمارا قائدہ چل رہا ہے آج ہم آگے پڑھیں گے بائیس بائیس وے سبق سے انشاءاللہ شٹارٹ کریں گے تو جس نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کا قرآن جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا سپیڈ آئے گی قرآن کے اندر اور جو اس کے اندر جو رولز ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے تو چلے بغیر ٹائم کو ویسٹ کے ہوئے آج کا ہم سبق جو ہے شٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بائیس لکھا ہوا ہے آج ہم بائیس وے سبق پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے قرآن میں کچھ لفظ اوپر کے اصولوں سے الگ اپوات کے ہیں لفظ اور ان کے قرآن میں جگہ بتائی جاتی ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والا ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیں اس میں بتا ہے کہ کچھ حرف قرآن میں ایسے ہیں جو لکھے تو جاتے لیکن پڑھے نہیں جاتے تو یہاں پر کہا ہے کہ لیکن جو رولز اس ویڈیو کے اندر بتا ہے اس سے پہلے والے سبق کے اندر وہ رولز یہاں پر کام نہیں آئیں گے تو وہ لفظ کون سے اور کون سے پارے کے کون سے رکس میں وہ یہاں پر بتا دیے جا رہا ہے جو اوپر والے روس جو بتا ہے وہ یہاں پر کام نہیں آئیں گے تو یہاں پر ہے افعن چوتھے پارے کے چٹے رکو کے اندر ہے اس کے بعد طبوع چھٹے پارے کے نوے رکو کے اندر ہے اس کے بعد نبعلمرسلین چھٹے پارے کے چوتیسوے رکو کے اندر ہے اس کے بعد لَأَوْزَعُو دسوے پارے کے تیروے رکو کے اندر لَنَّدْعُو پندروے پارے کے چودوے رکو کے اندر ہے لِشَيْئِن پندروے پارے کے سولوے رکو کے اندر لَاکِن پندروے پارے کے ستروے رکو کے اندر ہے لَأَذْبَحَنَّهُ اننیسوے پارے کے ستروے رکو کے اندر ہے لَإِلَلْجَحِيم تیسوے پارے کے چھٹے رکو کے اندر لِيَبُلُوَ 26 پار کے پانچوے رکو کے اندر ہے نبولو 26 پار کے رکو کے اندر لئنتم 28 پار کے پانچوے رکو کے اندر ہے سلاسیل 29 پار کے 19 پارındaki 29 پار کے 19 پار کے اندر یہ بھی ہے تو دوستو یہاں پر بتائیں کچھ قوانین جو پر بتائیں گئے وہ یہاں پر کام نہیں آئیں گے چاہے وہ لفظہ آیا ہونا آئے لیکن وہ یہاں پر جو کام نہیں آئیں گے رولز وہ کونسے پارے کے کونسے روح کے اندر وہ آپ کو بتا دیئے اب آگے ہم 23 سبق پڑھیں گے چھوٹا نون ہاں دوستو یہ بہت important lesson ہے چھوٹا نون کہیں کہیں دو لفظوں کے بیچ ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے آپ کہیں پر قرآن پڑھتے وقت دیکھوں گے دو لفظوں کے بیچ ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے یہ اگلے لفظہ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یعنی آگے والے لفظہ کو ملانے کے لئے یہ نون لائے جاتا ہے جیسے یہاں پر دیکھو یوم ایذن الحق اصل میں ہے یوم ایذن اور الحق لیکن ان کو یوم ایذن کو الحق کے ساتھ ملانا ہے تو بیچ میں یہ نون لائے چھوٹا سا تو کیا پڑھا جائے گا یوم ایذن الحق اسی درہ افکو نف تراہو افکو اور ملانے کے لئے نون لائے تو افکو نف تراہو نوح نبنہو نوح الگے ابنہو الگے تو ملانے کے لئے نون لائے لہوانی فضو تو یہاں پر بھی لہوانی فضو کے اندر بھی نون لائے ملانے کے لئے تو یہ نون والا سبق یہی تھا کہ ملانے کے لئے دو حرفوں کو دو لفظوں کو ملانے کے لئے بیچ ملائے جاتا ہے اور 24 سبق جو ہے ٹھہرنے کا طریقہ یہ بہت امپورٹنٹ بہت سارے لوگ ہمارے گلتی کرتے اور پوچھتے بھی رہتے کمنٹ کے اندر کے اگر آخر میں ایسا ہو تنوین آ جاوے زبر آ جاوے زیر آ جاوے تو ہم کیسے ٹھہریں گے کیا طریقہ ہے تو اس کے اندر پورا بتایا جائے گا گوھر سے دیکھئے یہاں پر لکھا ہے جملہ پورا ہونے پر ٹھہرا جاتا ہے جس لفظ کے بعد ٹھہرا جاتا ہے اس کی حرکت ہو یعنی زیر زبر وغیرہ کی قیفیت کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے جنہیں نیچے دیا جا رہا ہے جملہ پورا ہونے کے لئے آیت کا نیشان اس طرح کا نیشان لگا ہوتا ہے جس کی تفصیل اگلے سبق میں دیکھیں یعنی پہلے سب تفصیل اگلے سبق کے اندر ہم بتائیں گے تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلا قائدہ ہے لفظ کا آخری حرف ساکین یعنی جزم والا ہو جب لفظ کا آخری حرف ساکین ہو آیت پر تو اسی طرح پڑھا جائے تو اسی طرح مطلب سیاں وہی اگر ساکین ہو تو ساکین ہی پڑھا جائے گے جیسے من ہم یا پر ساکین تو کچھ بھی اس میں بدلیں گے نہیں من ہم ہی رہے گا صدری تو صدری ہی رہے گا نمبر دو زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش دو زیر اور دو پیش دو زبر کی یہاں بات نہیں ہوئی جزم ہو جاتے جب یہ آخر میں آتے ہیں زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش تو یہ جزم بن جاتے ہیں جیسے یو قینون یہاں پر زبر آیا تو یو قینون نہ نہیں پڑھیں گے ٹھہرتے وقت بلکہ یو قینون ہم پڑھیں گے رکنے پر یو قینون نہیں یو قینون نہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یو قینون اس طرح پڑھیں گے کچھ اور مثال ہے نستعین حافظ دو پیش آیا تو حافظ نہیں حافظ ٹھہرتے وقت نصیر اب تیسرا قائدہ ہے دو زبر علیف کے ساتھ ہو دو زبر علیف کے ساتھ ہو کیونکہ اس سے پہلے والے سبق کے اندر دو زبر کی بات نہیں ہوئی تھی تو یہاں پر الگ رکھا ہے اس کو کہ دو زبر علیف کے ساتھ ہو تو علیف کی آواز رہ جائے گی تو علیف کی آواز رہ جائے گی دو زبر علیف کے ساتھ ہو تو علیف کی آواز رہ جاتی ہے جیسے قیدہ اس طرح روحیما پیچھے علیف کی آواز روحیم نہیں بلکہ روحیمن بھی نہیں روحیما قیدہ اس طرح تو چوتھا قائدہ ہے کہ ہو ہی یہ دونوں ہاں میں بدل جاتے ہیں ہو الٹا پیش اور ہی یہ دونوں ہاں کے اندر بدل جاتے ہیں جیسے یہ بھی ہی ہے تو ٹھہرتے وقت بھی پڑھیں گے زکرہ ہو یہ تو ٹھہرتے وقت زکرہ پڑھیں گے امرہ پڑھیں گے لینف سیح پڑھیں گے پانچوہ قائدہ ہے گولتا کا ہاں میں بدل جاتی ہے تو ہمیں سب کو پتائے کہ گولتا ٹھہرتے وقت ہاں بن جاتی ہے جیسے تذکیرہ ہامیہ اس طرح چھٹا ہے چھوٹے نون سے پہلے اگر رکنا ہو تو نہ پڑھا جائے گا یعنی چھوٹے نون سے پہلے اگر رکنا ہے ہمیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ چھوٹا نون تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ دو لفظوں کو ملا ہوئے اب جب ہمیں جب ہمیں ملانا ہی نہیں ہے تو چھوٹا نون لائیں گے بھی نہیں جیسے لومزتی نل لدی ہے کیونکہ ہم اصل لومزا ہے اور اللہ دی ہے لیکن ملانے کے لیے ہم نون لائے تو ہم جب ہمیں پڑھنا نہیں ہے ہمیں یہاں پر ٹھہرنا ہے تو یہ نون کو نہیں لائیں گے بلکہ لومزا پھر اللہ دی اس طرح پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھو آیت پر نہ رکے تو لومزتی نل لدی پڑھیں گے جب آیت پر ہمیں رکنا نہیں ہے اگر آیت پر رکے تو لومزا اللہ دی لومزا اللہ دی یہ نون باقی نہیں رہے گا پھر نون تو ہم ایکسٹرہ مالک سے لائے دو لفظوں کو ملانے کے لیے تو دوستو آج کا یہی سبق تھا آج ہم نے پڑھا 23 اور 24 سبق جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ 22,23 اور 24 سبق 24 سبق تھے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق تھے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا اور کچھ اس کے اندر جو باتیں وہ بھی آپ کو بتا دیئے تو ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اپنے بائیوں کو بھی شیئر کریں اپنے فرنڈز وغیرہ کو جو سکھنا چاہتے ہیں قرآن ان سب کو شیئر کر کے آپ بھی سواب حاصل کریں اور ان کو بھی سکھائیں اور آپ خود بھی سکھئے انشاءاللہ نیکسٹ ہم اور ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ